حفظ کی آیات انشاءاللہ اور روکو کی دعائیں تاکہ رمضان سے پہلے پہلے ہم کافی کچھ پیشتے سال بھی ہے ہی آپ لوگوں کو یاد ہے ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے بھول جاتے ہیں تو دوبارہ یاد دہانی ہو جاتی ہے تو پہلے حفظ کی آیات ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آج ہم نے سارا عرش اور زمین اور آسمان اور کتاب بدل خلق میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا کی تخلیق کی تو ہم اسی کے متعلق آیات دیکھ لیتے ہیں جب ہم درست کر رہے تھے اس میں بھی ہم نے آخری آیات یاد کی تھی سنڈرن نائنٹی سے لے کے اور آخر تک تو چلیں پھر سے ہم تین دین آیات کا ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو اگر بھول گئے تو یاد کریں گے ایڈویجن تو ہوئی جائے گا انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں بیتے ہیں لیتے ہیں ریتے ہیں ربنا موسیقی تو یہ سورة العالی عمران کی آخری آیات میں سے تین آیات ہم کر رہے ہیں ونائنٹی سے تو ونائنٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے تو یہ کوئی بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کب پڑھتے تھے کس وقت پڑھتے تھے یہ جزاک اللہ خیر جی جی جزاک اللہ خیر بارک اللہ فی علمک جی ہاں توجود میں اٹھ کر یہ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جی تو ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دین کے پھیر ہیر پھیر میں یقیناً اقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں تو ہم نے اس لئے انتخاب کی کہ آج ہم نے کریشن پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں تو اس لئے ہم نے یہ آئے اور یاد کی بھی ہیں ورنہ ریویشن تو ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگاہ تو نے یہ بے فائدہ نہیں پہن بنایا تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں تو جب بھی آپ راستے میں ہوں پکنک کو گئی ہوں ویسے ہی راستے میں چل رہی ہوں گاڑی میں ہوں رین میں ہوں کوئے بس میں ہوں کوئی بھی ایسے منظر نظر آتے کبھی پھول بڑے اچھے گلاب کے ہمیں ریڈ بھی کالے بھی کوئی بھی خوبصورت چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلی کی آیتیں کونی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم راستے میں کائنات میں غور و فکر کیا کریں تو ہمیشہ کہیں کہ رب بنا کوئی چیز پسند آتی تم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں رب بنا ما خلقتہ عذابات اللہ اے اللہ آپ نے کوئی چیز بے عباس پیدا نہیں کی سبحانکہ آپ تو پاک ہیں فقینا عذاب النار تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے فورا اللہ کی تعریف کی کہ رب بنا ما خلقتہ عذابات اللہ سبحانکہ فقینا عذاب النار آت عریف کے بعد فورا جو ہے دعا بھی مانگ لی کہ ہمیں اللہ آگ کے عذاب سے بچا لیجئے اللہ نے خود سکھائی ہمیں ٹھیک ہے اے ہمارے پالنے والے تو جسے جانم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہے اور پھر 93 بھی تلاوت چل گئی تھی اسکرین پہ تو نہیں تھی وہ چل گئی چلے جو اللہ کو چلانا ہوتا ہے وہ تو وہ دعایا وہ پوری دعا ہے نا کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے گا اور سارا کچھ تو انشاءاللہ کوشش کیجئے پوری 11 آپ یاد کر لیں 190 سے آخر تک 11 آیتیں بنتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے وقت پڑھتے تھے تو یہ انشاءاللہ اور تین تین کر کے اس لئے ہم کر رہے ہیں کہ ہم بیر منیمم کم سے کم تو ایک رکعت میں تین تو ہونی چاہیے نا لیکن ضرور نہیں کہ تین ہی ہم پڑھیں نہیں تین سے زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں بڑی صورتیں چھوٹی صورتیں جہاں سے بھی چاہیں پڑھ سکتی ہیں اس کو پوری 11 بھی آپ پڑھ سکتی ہیں 190 سے لے کے آخر تک ٹھیک ہے